تو جو بھی اسلام کے خلاف اگر بات کر سکتا ہے اس کو برابا دیتے ہیں تو اسے نے اسلام حجمی میٹ دستا سارگیٹ بٹ احمدللہ سمہ حمدللہ اس کے باوجود اسلام سب سے تیزی سے پھرنے والا مذہب ہے 9 سپٹیمبر کا واقعہ ہوا پانچ یا سے زیادہ لوگ مر گئے نیویوک کے اندر بولٹیٹ سنٹر میں جو احسا ہوا غلط ہے جس میں بھی پانچ یا لوگ کو مارا قرآن کے خلافے قرآن کہتا ہے کہ سور مائدہ میں سورہ نمبر پاس آیت نمبر بتیس میں کہ جو بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے جان سے مارتا ہے سوا قتل کے بدلے قتل یا دھرتی پہ فساد پھیلانے کے لئے یہ دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیوں سے قتل کر رہا ہے اور کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو بچاتا ہے چاہے وہ مسلموں جو مسلموں وہ سارے انسانوں کو بچا رہا ہے تو وہ جو حاستہ ہوا غلط ہوا اس کے بعد نہیں بھیا اسلام کے خلافے اس کے باوجود امریکہ میں نو مہینے میں نو مہینے میں لون سپنبر دو جار ایک کے بعد پائی تیس ہزار پائی تیس ہزار امریکن اسلام قبول کرے کیوں یوں نیڈلی کے حساب سے طالبان نے پکڑا تھا اس کے حساب سے 22,000 22,000 یوں کئی کے لوگ اسلام قبول کرے کیوں یوں نیڈلی کے طالبان نے پکڑا تھا 6-7 دن کے لئے چھوڑنے کے بعد اس نے اسلام قبول تھی کیوں جو خاتون گئی تھی افغانستان طالبان کے خلاف لکھنے کے لئے 7 دن اس کو قید رکھا جب چھوڑ گئی تو لوگ نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا برطاو کیا جس طریقے سے ایک مہمان کتاب برطاو کرتے اتنے متاثر ہیں اسلام قبول کی میڈیا کیا دھو رہی ہو کیوں پہلے میڈیا تو یوں نیڈلی یوں نیڈلی اس کو موچائی پہ لے گئی جا رہی تھی جب وہ اسلام قبول کی اس کے خلاف ہو گئے کیوں کیونکہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اسی لئے لیکن ہر مسلمان کا فرض ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جتنے بھی غلط فہمیاں اسلام کے خلاف ہے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ جتنے ایگری 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 اسلام کے خلاف سب سے زیادہ کتاب دکھے گئی اکوینڈو ٹائم میکزین بارا مائک شروع کریں میرا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ابیوز میں آج جو گیٹویز اسلام میں ہیں آج میں نے جیسے بلا کہ نماز بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح کے اور بھی بہت سارے گیٹویز ہیں وہ نون مسلم آدمی وہ گیٹویز یوز کرنے کے لیے اسلام کو اتنا یوز کر رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ لوگوں نے آج تک کیا کیا ہے what have you done till now اس ابیوزن پر اٹھنے کے لیے آپ نے وہ ابیوز ٹھیک ہے آپ نے اسپیوریچولی ٹیکنیکلی کافی کچھ کافی حد تک اس کو ٹھیک کر لیا بہت دینے کے جو انہیرنٹ پرابلمز ہیں اس کو کیسے کیا ہوا اس کا بھائے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں جو گیٹویز مثال کے طور پر اگر آپ بیمار ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھو اس کا لوگ گیر مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو ابیوز کر رہے ہیں یہ بھی ہے کہ آج آدمی اس کو دوسری شادی کرنی ہوتی وہ بولتا چل بھئے اسلام بن جا ٹھیک ہے شادی کر لی ہو گیا طلاق دینا چل بھئے پکڑ اسلام کر لیا طلاق دے دیا بھائی یہ اتنی اسی کیوں کر دیا گیا تو آپ نے ڈائریک نے پوچھا کہ اسلام میں ایک سے زیادہ بھائی کرنے کے لئے اضافت کیوں ہیں ڈائریک کہ آپ مجھے بھڑھونے میرے سوال کو ایک چھوٹے پہنے میں لے بڑے بھائی بھائی کیوں اس نے ایزیلی کیوں یوز کیا جاتا ہے اسلام اچھا دھرمہ اتنا ایکسلنٹ ہے اس کو اتنے ایزیلی کیوں لے لے رہے لو بھائی سب اچھا سوال ہے اس کے حساب سے حساب میرے حساب سے حساب نہیں مثال کے طور اگر کوئی انسان بیمار ہے اس کے لیے بھی نماز پڑنا فرز ہے یہ گیٹووی نہیں یہ لوگ کہتے کہ اتنا شدت آپ کہتے گیٹووی لوگ کہتے شدت شدت اتنا شکر نماز تو اللہ کے رسول کے طریقے سے خڑو رو رکو کرو سجدہ کرو بیمار بیمار کھڑے نہیں پڑو لیکن نماز پڑو جنگ کے میدان میں رکے میں پڑ سکتے تو اونڈ کے اپڑ پڑو جنگ کے میدان میں جان کے خطرہ ہے تو آدھے آدھے لوگ پہرا کرے دوسرے لوگ پہرا کرے دوسرے لوگ پہرا کرے سورہ نساس نمبر چار آیت نمبر ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار اتنا پکتہ مذہب ہے گیٹ آوے میں یہ پکتہ چھوٹو نہیں ہے نماز کے لئے نماز پڑھنا فرض ہے آپ بولتے گیٹ آوے میں کہتا ہوں کیونکہ نماز ہر 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 آدمی کے لئے مسلمان کے لئے پانچ وقت فرض ہے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے یہ گیٹ آوے میں there is no گیٹ آوے آپ نے ایکزام پر غلط گیا لیکن آپ کا مین سوال میں سمجھ گیا مین سوال تھا کہ اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کننے کی عزازت کیوں ہے عزازت کیوں اس کا اکراز میں بہت یہ نہیں تھا میں آتا ہوں پوری میری بات بات پوری اندو لیکن وہ اس عزازت کے وجے سے غیر مسلمان لوگ اسلام قبول کر رہے اس کو کیوں یوز کر لیتے ہو اتنا ایزی انٹری کیوں ہے بھئی آپ نے اتنا کی لیے کیا ٹھیک ہے واپس آگئے ارے پورا نام اسلام کو آگئے بھائی صاحب کر رہے اتنا آسائی اس انٹری کیوں اسلام میں بھائی صاحب پوچھ رہے کہ اگر صرف کس کو دو بیوی کرنے اور اسلام قبول کرنے کا ہے تو اتنا آسانی سے اس صاحب پوچھ رہے کہ کوئی بیوی مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کوئی وجہ کے لئے اتنا آسانی سا انجر کیوں آنے دیتی کیونکہ کیونکہ محصول ہے اگر کوئی بھی انسان اپنے زبان سے کہتا ہے لا الہ اللہ محمد وصول اللہ کیا میں ایک اللہ میں مانتا ہوں اس کے رہو کوئی محمود نہیں ہے محمد صلی اللہ وصول اس کے پیغمبر ہم اسے کہنی سکتے کہ مسلم نہیں ہم شک کی بنیاد پر اس نہیں کہ سکتے کہ اس نام مدھا کے مت ہو اس کا حساب کتاب آخرت میں ہو گیا تو اگر دھرمندر میں آپ کی بات کو مان لیتا میں نہیں کہتا کہ اس ہی مان لیتا ہوں کہ دھرمندر نہیں دوسری شادی کرنے کے لیے امام مان لیتا مان امام مان لیتا شادی کرنے کے لئے اسلام قبول کیا اور اللہ کی عبادت نہیں کرتا بند صلی اللہ سے نہیں مان تا یہاں کے لیے چھوٹے آخرت میں کب ہاں بچیں گا اس میں نے کہا کہ صرف نام بدل سے مسلمان نہیں ہیں تو زرمین نے اپنا نام بدلہ اور نام بدلہ رہنگا کہ مجھے پتا نہیں آپ کو زیادہ ہمیں تو وہ جنت پہ جائے گا وہ تو اس لوگ کے حکم سے بھاگ گیا مطلب اس کو انڈین کونسٹیٹویشن میں مسلمان کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی ازازت ہے برابط ہے کیوں اس نام میں ازازت ہے آپ جانتے ہیں ہندی مذہب میں بھی ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی ازازت ہے آپ ہندی مذہب کی کتاب پڑھیں گے رامائن میں شری رام کے والد کے کتنے چار دس ہزار دس ہزار سولہ ہزار ایک سو آٹ مجھے پتائے سولہ ہزار ایک سو آٹ جب شری کرشنا کے سولہ ہزار ایک سو آٹ بیوی تھے تو مسلمان کے کم اس کم چار کی نہیں سکتے سوال 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 کا جواب تو سنی پہ آپ سوال کا جواب میں سنی اور آپ بحث کریں جو پرابلم جواب کو سنی آپ یہ نہیں جان نا چاہتے اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی عزازت کیوں ہے اس کا جواب دے رہا ہوں پرابلم کیوں اگر کچھ پرابلم ہے پرابلم کا حل کرنا چاہیے آپ اگر ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے وشنو شترا عجل نمبر چوبیس شروعہ نمبر ایک میں لکھا ہے کہ برہم چار بیوی رکھ سکتا ہے تو جب ہندو مذہب کے کتاب عزازت دیتے ہے ایک کرو دس کرو ہجار کرو سولہ ہجار کرو مماری اکنے ہیں تو یہ انڈیا میں یہ انڈین گورنمنٹ جس نے پابندی لگائے ہمدوستان کے حکومت